اور اس بات کے ساتھ اس یاد دہانی کے ساتھ کہ رمضان کے مہینے کے بعد شوال کے چھے روزوں کا اتمام بھی اس ذوق اور شوق اور شد و مجد سے کیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں وعدہ فرمایا ہے کہ جو رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے چھے روزوں کا اتمام کرتا ہے اس کو سارا سال روزے رکھنے کا عجر نہیں دیا جاتا ہے